اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں نائی بردس کے دعون سے ایک نئی ویڈیو شیئر کر رہا ہوں پچھلی ویڈیو میں میں یہاں تک پہنچا تھا کہ وہ جب حکیم دین محمد صاحب کا نام دیتا تھا وہ ڈاکیا تو اس کے بعد اگر ہماری ڈاک ہوتی تھی تو وہ ہمیں دے جاتا تھا آواز لگا کر نہیں تو وہ سیرہ نکل جاتا تھا وہ جو لیٹر ان کے اس کا جو آگے سٹینڈ ہوتا تھا اس پر اس نے رکھا ہوتا اور وہ جو ایڈمیشن لیٹر تھا وہ میں اپنا ایک دوست ہے ڈاکٹر چودری نصیر احمد صاحب وہ آج کر منچسٹر میں ہیں اور ان کا فیصلہ والی پٹرول پمپ بھی ہوتا تھا تو اس کے گھر میں گیا تھا تو وہ میں نے ایڈمیشن فارم اس کا لیٹر باہر سے اس کا اندر سے ہی پڑا تھا لیکن باہر سے میں نے وہ لیٹر کا وہ پڑھ لیا تھا کہ کس قسم کا حق ہی رکھتا ہوتا ہے وہ ڈاکیا چنیوٹ کا تھا لیکن بہت اچھا تھا ویسے اور اس نے پھر مٹھائی کے پیسے وہ سمجھ گیا تھا کیونکہ وہ تو دیتا تھا گھروں میں اس کو سمجھ گیا کہ ایڈمیشن فارم ہے اس نے پھر مٹھائی کے پیسے مانگے اس کو پیسے دیئے مٹھائی کے لیٹر لیا اس کے اندر یہ تھا کہ آپ نے کتنی آپ کی داخلہ فیس ہے کتنی ہوسٹل فیس ہے کب تک آپ نے جمع کروانی ہے کب کلاسیں شروع ہو رہی ہیں تو اس طرح کر کے بہرحال خوشی کے کلاہر وہ دوڑ گئی لیکن ساتھ یہ بھی فکر ہوا کہ وہ گھر کی نعمتیں اور گھر کا سارا جو مدے سے زندگی تھی وہ اب وہ چھوڑ کر تو ہوسٹل لائف میں جانا پڑے گا ہوسٹل لائف کے بارے میں بڑا سنتے تھے بہرحال وہ دنیا ہی کچھ ہو رہا ہے تو رات کو نا پھر میں کسی کام کے لیے میں منڈی گیا وہاں گامہ گامے کی بوتوں کی دکانا تھی پانچ شاہب برا وہاں پر ڈاکٹر عبدالخالی خالد مجھے مل گیا جو حج کے سر انساورلہ پاکستان ہے وہ مجھے دیکھ کر کہتا ملک صاحب سنیں آپ کا بھی کاریازو میڈکر کالی میں داخلہ ہو گیا میں نے کہا جی کہتے ہیں وہ میرا بھی وہیں داخلہ ہوا ہے تو میں نے تو پہلے علامہ ایک بار لکھا تھا لیکن وہاں انہوں نے میں نے پھر کسی نے مجھے سمجھایا تو میں نے پھر وہاں انٹرویو کے وقت کہا کہ کہ میں اپنی ترجیح تبدیل کرنا چاہتا ہوں اور میں اس میں جو ہے نا مقاعدہ آدم میڈکر کالی میں جانا چاہتا ہوں انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہاں ہو گیا تو کہتا ملک صاحب جانا کس طرح ہے میں نے کہا سوچتے ہیں کیونکہ اتنا نمبہ صفر نہ اس نے کیا تھا نہ میں نے کیا تھا بہرحال وہ میرے بہن ہوئی تھے چودی انوار الحسن صاحب مرہوم وہ تیرہ چک ملتان کے رہنے والے تھے اور چودی عبدالرمان صاحب مرہوم کے وہ بیٹے تھے تو ان کے چھوٹے بائی تھے چودی محمد اکرم صاحب وہ بان میں پھر وہ وکیل بن گئے لودرہ میں بڑے کامیاب وہ پریکٹس کرتے رہے پھر وہ قادیان جلسے پر گئے تو ان کی اچانک وہاں برہار ٹریک سے وفاد ہو گئی وہ اس وقت سٹوڈنٹ تھے تو باجی نے ان کو کہا کہ آپ کیونکہ وہ تو جاتے رہتے تھے چناب پر وہ بلودرہ تک جاتے تھے پھر آگے تیرہ چک چلے یا مرکان جاتے تھے پھر آگے تیرہ چک چلے جاتے تھے ان کے لئے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا وہ باجی نے کہا ان دونوں کو آپ لے جائیں ان کو باہل پر چھوڑے ہیں خیر ہم ایک دن پھر چناب پر چڑے گھر سے سامنے سے اور وہاں جا کر تو ہم نے پھر ایک انجانہ سفر تھا نئی دنیا تھی رستے میں یہ سوچتے رہے کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا آگے کیسے کیسی زندگی ہوگی خیر اللہ اللہ کر کے سارا دن کا سفر تھا رات کو تقریبا مغرب کے بعد پہنچے مغرب اشاہ کے وقت وہاں پر ان کے ایک عزیز تھے ڈاکٹر منیر غیر امدی تھے لیکن وہ اقلیتی سیٹ پر نہ امدی بن کر آگے تھے داخلہ لے لیا تھا وہ سیکنڈیر میں تھے اس کو ڈاکٹر منیر لکڑ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا لکڑ اس لیے تو وہ بہت مہنتی تھا جب بھی اس کو دیکھتے تھے کرسیور بیٹھا کتاب پڑھا ہوتا تھا اپنے اپنے میڈیکل کی اس کے اتنی مہنت کے باوجور اس کی پوزیشن کبھی نہیں آتی تھی بس وہ پاس ہو جاتا تھا تو اس کے پاس جا کر ہم ٹھہرے اور اس کے ساتھ ایک اور لڑکا تھا اس کا رومیٹ میلسی کا وہ بھی اس کے فلیٹس میں رہتے تھے تو ان کے پاس بھی یہ وہ جب بائی سیٹر تھا یعنی دو لڑکوں کا کمرہ تھا خیر وہ نیچے سیکنڈ یئر کے لڑکے تھے وہ بھی سیکنڈ یئر میں تھے تو وہ تو بہر باقف تھے انہوں نے تو ایسے ہنسی بھلکا پھلکا وہ ہنسی مزاق میں ہمارا ایسی فولنگ کی ہلکی پھلکی لیکن وہ جو نیچے والے لڑکے تھے وہ تو اس تلاش میں تھے کہ کوئی ہمیں فسٹیر کا کوئی جونئر ملے تو ہم اس کو پکڑیں خیر انہوں نے آخر جب تک تو سینئر ساتھ ہوتا ہے تو وہ لحاظ کرتے ہیں لیکن جب سینئر ساتھ نہ ہو تو پھر وہ پکڑ لیتے ہیں تو سینئر ہر وقت تو نہیں ساتھ رہ سکتا کالی سے آتے جاتے ہیں تو برحل وہ انہوں نے پکڑ لیا میری فولنگ کی پھر اس کے بعد وہ ڈاکٹر خالق کی بھی فولنگ کی ڈاکٹر خالق گوڑا پریشان آیا رونے والا موں بنا ہوا میں نے کہا کیا ہو گیا کہتا وہ نیچے لڑکوں میں بڑی میری فولنگ کی ہے میں نے کہا یا تم تو اتنے اچھے ڈبیٹر ہو تم تو جب بھی تقریر کرتے ہو بیڑا بیڑا ہو جاتی ہے کہتا وہ بات ٹھیک ہے لیکن وہ فولنگ بھی اس طرح سے کرتے ہیں کہ بندہ جو ہے نا وہ پریشان ہو جاتا ہے میں نے کہا کوئی بات نہیں تو باقی اندہ وہ جو دوسری دوسری ویڈیو میں